بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ویجیٹیبل رائز کے ایک بہتی اللہ گر بہتی مزیدار سی ریسپی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کلو چاول اور چگن لیا ہے اسے میں نے بوائل کر کے اس کے ریشے کر لیا یہاں پر سبزیوں میں میں نے گازر مطر شملہ میرس اور آلو لے لیا ہے تمام چیزیں میں نے ایک ایک پاؤ لیا ہے مطر میں نے چھیل لیا ہے آلو اور شیمنہ میرس کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور گازر کو میں نے قدو کش کر لیا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلے میں پانی گرم کر کے اس میں ایک چمس نمک شامل کیا ہے اور اس میں تمام سبزیوں کو ہم نے بوائل کر لیا ہے ساری سبزیوں بوائل ہو چکی ہیں اب ہم مسالے کی طرف چلتے ہیں پتیلے میں ایک کپ کوکنگ آئل لیں گے اور اس میں ایک بڑے سائز کی پیاس کو کاٹ کر ہم شامل کریں گے اور اسے فرائے کر لیں گے جب تک کہ وہ براؤن ہو جائے لسن ادرک کے پیسٹ کو پیاس کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اب ہم ایک درمیانے سائز کا ٹماتر اس میں کاٹ کر شامل کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تقریباً ایک چوتھائی کپ ساتھ ہم اس میں سارے مسالے شامل کریں گے دڑا مرچ، پیسی ہوئی لال مرچ، ہلڈی، پیسا ہوئی دھنیا، نمک تمام مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے اور تیل چھوڑ دیں تو اس میں بوائل کیا ہوا چکن اور تمام سبزیں شامل کریں گے اور تمام سبزیں شامل کریں گے اور سبزیوں کو مسالے کے ساتھ اچھی طریقے سے بھون لیں گے یہاں پر میں نے تھوڑی سیملی بھگو کر رکھیوئی تھی وہ شامل کریں گے مسالہ اچھی طرح سے بند کر تیار ہے اب ہم چاوال اوبال لیں گے چاوال اوبالنے کے لیے میں نے ایک بڑے دیکسی میں پانی لے لیا ہے اس میں میں نے لوم، دارچینی، کالی مرچ، بڑی الائچی، تیز پتہ، ایک کھانے کا چمچ زیرہ، دو چائے کے چمچ نمک، دو کھانے کے چمچ آئل شامل کیا ہے تمام چیزوں کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کر کے ڈھک کر پکائیں گے جب تک کہ اوبال آ جائے پانی میں اوبال آ گیا ہے اب ہم اس میں چاوال ڈال دیں گے چاوال میں جب ایک کنی رہ جائے تو ہم اسے چھان لیں گے اور سبزیوں کے ساتھ اسے مکس کر کے دم پر لگا دیں گے چاولوں پر لیمون، ہر دھنیا، باری، کٹی ہوئی ادرک اور ہری مرسی ڈال کر دس منٹ کے لیے دم پر لگا دیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے بہتی خوبصورت، مزیدار، ویجٹیبل رائز تیار ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھیں تھینکس فور واتسنگ، اللہ حافظ